اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام سبسکرائبرز کو میری طرف سے سلام امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی آپ کے سامنے یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ پرائیویسی سیٹنگز جو ہیں ویڈسیپ کی اوپر ان کے بارے میں آج کی ویڈیو کے اندر ڈسکشن کی جائے گی بہت سے چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویڈسیپ کی اوپر پتہ بھی ہوں گی لیکن بہت سے ایسے یوزرز بھی ہیں جن کو ویڈسیپ کے اندر پرائیویسی سیٹنگز جو کہ اب نہیں آئی ہیں ان کے بارے میں نہیں پتا تو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے کیونکہ آپ جب پورا دیکھ لیں گے تو پھر آپ کو پرائیویسی سیٹنگز کا بھی پتہ چل جائے گا تھوڑی سی چیننگ ویڈیو کے اندر آپ کو دکھاؤں گا کہ ویڈسیپ کے اندر پرائیویسی میں ہوئی ہیں تو چلیں چلتے ہیں جی یہ بھی میں اپنے موبائل کی اوپر یہاں پر موجود ہوں جی آپ کے سامنے یہ سکرین نظر آ رہی ہے میں ویڈسیپ یہ جو آپ کے سامنے اس کو میں اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر ویڈسیپ کی جب اوپن ہو جاتا ہے اس کے بعد میں یہ جو تری ڈارٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں ان تری ڈارٹس کی اوپر کلک کرتا ہوں پھر یہاں پر سیٹنگز کی اوپشن آتی ہے سیٹنگز کی جب آپ کے سامنے اوپشن آتی ہے تو یہاں پر مختلف آپ کو اکاؤنٹ، چیٹس، نوٹفیکیشن، سٹوریج ڈیٹا اور ہیلپ اوپشن دی ہوئی ہے آپ نے اکاؤنٹ والے اوپشن کے اندر چلے جانا ہے اب جب اکاؤنٹ کے اندر کلک کرتے ہیں تو پھر اور اوپشن آپ کے سامنے آ جاتی ہیں سیکیورٹی، ٹو سٹیپ ویریفیکیشن، چینج نمبر، ریکویسٹ اکاؤنٹ، انفارمیشن یا ڈیلیٹ اکاؤنٹ تو آپ نے باقیوں میں نہیں جانا آپ نے پرائیویسی والے اوپشن کے اندر جانا ہے اب اس کے اندر ہم نے یہ جو ساری چیزیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے کہ جی اس کے اندر کیا کیا چیزیں کون کون تھی چیزیں امپروومنٹ کی گئی ہے اب آپ اوپر دیکھیں تو لکھ رہا ہے کون ہماری، مثلا آپ کا جو بھی اکاؤنٹ ہے جس رہا میں اگر اپنی ہاں پہ بات کروں تو میں اپنے اکاؤنٹ کی بات کروں گا کہ میری جو ویٹس ایب پر جو انفارمیشن ہے وہ کون کون دیکھ سکتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی چیز شیئر کیا وہ آپ کا لاسٹ سین والا کوئی شیئر نہ کرے تو پھر آپ دوسروں کا بھی نہیں دیکھ سکتے مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی ابھی اس کے اندرے یہ چیز آئی ہے کہ اگر آپ دیکھ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو میسج ہے وہ کوئی اور دیکھیں نہیں لاسٹ سین والا جو ہے مطلب آپ لاسٹ سین والا آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے اپنا تو آپ پھر کسی اور کا بھی لاسٹ سین والا جو آپشن ہے وہ نہیں دیکھ سکیں گے تو کہتے ہیں جیسا کریں گے ویسا بھریں گے وہ والی آپشن اچھا اب یہاں پہ اگر دیکھیں لاسٹ سین کی اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں تو کہتے ہیں who can see my لاسٹ سین جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے نا یہ لاسٹ سین کیا ہوتا ہے کہ if you do not share your لاسٹ سین آپ دیکھیں جب اس کی میسج کی اوپر دبائی رکھیں اور اس کے اپشن آتا ہے لاسٹ سین والا ٹھیک ہے جی یہ ایک نئی چیز مطلب یہاں پہ جو شامل کی گئی ہے وہ my contacts accept والی کی گئی ہے پہلے آپ کے پاس اپشن ہوتی تھی everyone my contacts and nobody تو آپ یہاں پر جو آپ کو نئی ہے اپشن دے گی ہے وہ ہے جی my concept میں یہاں پہ اس کی اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس یہ مختلف کہہ سکتے ہیں جی دوست نے میرے ساتھ جو ایڈ نے تو میں اگر مثال کے طور پہ cancel کرنا چاہتا ہوں میں اگر نہیں دیکھنا ہے مطلب میں اس کو user کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کی وہ میرے لاسٹ میسج سین نہ دیکھے تو میں اگر اس کے ساتھ مثال کے طور پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ red کا سیمبل ایک بن جاتا ہے red کا سیمبل یہ ٹک نماغہ بنتا ہے یہ ایک مطلب یہ نہیں دیکھ سکے گا اورنا میں ان کے لاسٹ میسج جو ہیں ان کے نہیں دیکھ سکوں گا ٹھیک ہے ابھی تو ان کو میں cancel کروں کیونکہ میں انہیں دیکھنے ہوتے ہیں تو اس لیے ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے آپ اس طرح کچھ بھی settling کر سکتے ہیں ٹھیک ہے واپس آتے ہیں تو یہ my context accept والا ہے پہلے یہ option نہیں تھی تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی آپ میسج شیئر کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جو last scene والا جو ہے وہ کون دیکھے کون نہ دیکھے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا آپ کو سارے nobody یا ساری منہ کرنے پڑھتے تھے یا اپنے جو context آپ نے add کی ہوتے تھے وہ آپ کو ساری پھر کرنے پڑھتے ہوتے تھے لیکن اس دفعہ آپ اپنی مرضی سے کوئی خاص کسی ایک بندے کو پربند کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نہ دیکھے یا آپ ان کے نہ دیکھیں تو آپ یہاں پہ اس option کو use کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جی profile photo کی بات کریں اس میں بھی یہ option پہلے everyone my contacts اور nobody تھا تو اب یہ my contacts accept یہی سیم چیز جو پہلے آپ کو یہ اس کی اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر وہی red والا آپ کو symbol بن جائے گا اس طرح یہاں پہ ٹھیک ہے جی تو آپ کی جو تصویر ہے profile کی وہ share نہیں کی جائے گی مطلب اس باقی سارے دیکھ سکیں گے جو آپ نے یہاں پہ random select کی ہوگا وہ شخص آپ کی profile photo کو نہیں دیکھ سکے گا profile photo یہ ہوتی ہے جی یہ جو وٹس ای اکاؤنٹ پہ لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی آپ چلتے ہیں جی next پہ about کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کی جو about والی information ہوتی ہے جس میں آپ اپنے اکاؤنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں چلی پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی ٹھیک ہے یہ جو یہاں پہ اب سامنے آپ کی information آ رہی ہے یہ phone number ہوتا ہے اور یہ about کے اندر یہاں پہ جو information ہوتی ہے ٹھیک ہے name کے بعد والی جو about یہاں پہ تو واتویز منتشاہ محنت ہے ایک بیسے لکھا ہے نا message یہ والا تو آپ کوئی بھی آپ کو جو about کے اندر information ہوتی ہے بہت سے لوگ اپنی information share کرتے ہیں کہ جو کہاں سے belong کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وغیرہ تو یہ جو option ہے about والی یہ آپ یہاں پر privacy کے اندر جا کے آپ اپنی مرض یہ کہ ہر ایک کو دکھانا چاہتے ہیں صرف اپنے context جو آپ نے add گئے ان کو دکھانا چاہتے ہیں یا کسی ایک شخص کی اوپر جو خاص بھائیں اس کو آپ نہیں دکھانا چاہتے یا کسی کو بھی نہیں دکھانا چاہتے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو سیم یہاں پہ بھی ایک نئی option my context accept والی add مطلب زیادہ در ہی اس کی اوپر کام کیا گیا پھر status کی بات کریں تو status کے اندر بھی یہ کہ my context آپ نے گر کوئی context آپ کے add efforts کے اندر آپ ان کے ساتھ دیکھ آپ کا مطلب set کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے status updates کون کون دیکھ سکتا آپ کے صرف context جو آپ کے ساتھ add ہیں یا my context accept مطلب کوئی بھی آپ یہاں سے دوبارہ select کر سکتے ہیں تو جو شخص select کریں گے تو وہ آپ کا status نہیں دیکھ سکے گا یا اور نیچے only share with صرف اور یہاں پہ یہ جو option ہے یہ نا only share with مطلب یہ صرف آپ ایک بندے کے ساتھ ہی باقی سب کو آپ مطلب نہیں share کرنا چاہتے صرف ایک خاص person کو ہی صرف status share کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو status لگے ہیں تو اس کو لازمی share ہو تو آپ یہاں سے only share with کی اوپر کلک کر کے بھی آپ یہاں پہ select کریں گے تو green symbol ہوگا green single مطلب بس اسی کو صرف share ہوں گے باقی آپ نہیں share کر رہے اسی کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہ نیچے لکھا یہ changes to your privacy settings won't affect status updates that you have sent already مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ setting اگر ابھی آگے کیا اور اس سے پہلے آپ نے کوئی status upload کیے ہوئے ہیں تو اس کی اوپر اس changing کا اثر نہیں پڑے گا یہ آنے والے status کی پر پڑے گا اچھا اس کے بعد read recipients والا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اگر یہ option یہ آپ پہ off ہو مطلب یہ والی اس طرح off ہو تو ہوگا کیا if turned off you want send or receive read recipients مطلب جس نے آپ کو message بھیجا ہوگا آپ نے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ you want send or receive read recipients کہ کس نے آپ کو message آپ نے جو بھیجا ہے کوئی کس نے پڑے اور کس نے بھیجا ہے وغیرہ دوسری سائٹ سے یہ آپ نہیں پڑ سکیں گے read recipients are always sent for group chats یہ بھی یاد رہی ہے یہ option صرف group chats کے اندر زیادہ تر ہوتی ہے one to one مطلب person to person نہیں ہوتی ہے read recipients والی زیادہ تر یہ ہوتی ہے جی group chats کے اندر یہ option تو basically اس کو on رکھا کریں off نہ کیا کریں تو آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کس نے آپ کو message بھیجا ہے کس نے پڑھا ہے یہ آپ کو on رکھنی چاہیے پھر ایک بہت زیادہ آج کے لیے ایک option نہیں آگئی تھی disappearing messages and start new chats with disappearing messages sets to your timer مطلب آپ کسی کے ساتھ communication کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں message کی فارم میں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ message automatically غائب ہو جائے disappear ہو جائے کچھ time کے بعد تو یہاں آپ اس کو select کر سکتے ہیں اب یہاں پہ پہ پہلے تو options جو آپ کو دی گئی تھی وہ off والی تھی seven days تھی اور 24 hours کی تھی اب 90 days والی option بھی یہاں پہ add کر دی گئی ہے ٹھیک ہے نہیں پہلے آپ چوبیس گھنٹے سات دن یا آپ اس کو option کو off کر سکتے تھے لیکن اب آپ کو نوے دن کی option بھی دی گئی ہے اب یہاں پہ نیچے کیا لکھا ہو ہے when enable جب آپ اس کو enable کریں گے مطلب ان اوپر تین والی option میں سے کوئی select کریں گے our new individual chats will start with disappearing messages set to the selected duration کہ آپ جو بھی نئی chat کریں گے کسی کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے ٹھیک ہے تو وہ automatically جتنے دن مقرر کی ہیں جسے نائنٹی ڈیز ہے تو نائنٹی ڈیز کے بعد automatically وہ chat ختم ہو جائے گی seven days کریں گے تو سات دن کے بعد وہ chat آپ کی ختم ہو جائے گی 24 hours کریں گے تو وہ chat 24 گھنٹے کے بعد جو آپ نے communication کی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی this setting will not affect your existing chats existing chats مطلب جو پہلے آپ نے کوئی بات چیت کی اس کے ساتھ کی ہے اس کی اوپر اثر نہیں پڑے گا نہیں کی اوپر settings کے پڑے گا میں کوئی set نہیں کر رہا یہ بہت ہی ایک نئی چیز ایڈ کی کی یہ پہلے نہیں تھی نائنٹی ڈیز والی پھر groups کی بات اگر کہیں تو groups کے اندر آپ جاتے ہیں who can add me to groups یہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ یہ issue ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں مختلف groups کے اندر ایڈ کر دیا گیا ہم نے تو کوئی group کی اندر جانے کی نہ کسی کو کہا ہے اور نہ ہمیں کہا ہے کہ ہمیں ایڈ کریں خود دی کسی نے پتہ نہیں ہمارا number اس group میں کیسے چلا گیا تو یہاں پر آپ کو settings آپ مل گئی ہیں کہ جی who can add me to آپ کو کون بندہ آپ کو groups میں ایڈ کر سکتا ہے تو آپ everyone کیونکہ پہلے selected اس طرح ہوا ہوتا تھا تو آپ کا number کسی کے پاس بھی ہو آپ کا number اگر اس شخص کے پاس ہے اور اس کا number آپ کے پاس نہیں ہے لیکن اس نے آپ کو کسی group میں ایڈ کر لیا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا لیکن اب کیا ہے کہ آپ my context کے اندر کہ آپ کے ساتھ جو ایڈ ہیں صرف وہی آپ کو groups میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ select کریں گے اور اگر نیچے اگر بات کریں تو یہ ہے my context accept مطلب my context جو ہمارے add ہیں میرے پاس ان میں سے یہ یہ شخص add مجھے نہیں کر سکتے گروپ میں میں اس کو click کروں گا جب red کا مطلب ہے جب red ہے نا red کا مطلب ہے کہ یہ red tick کا مطلب ہے کہ ہم پوبندی لگا رہے ہیں یہ شخص ہمیں add نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جو باقی اب کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی میں کیونکہ my context ہی رکھوں گا everyone پہ نہیں رکھنا admins who cannot add you a group chat will have the option of inviting you privately instead admins جو ہیں وہ آپ کو جو کسی group کے اگر وہ add نہیں کرنا چاہے کر سکتے تو وہ آپ کیا کریں وہ آپ کو پھر privately message کریں گے اگر آپ setting کرتے ہیں کو private یہاں پہ اپ آبندی لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ کہا جاتا ہے live location یا آپ whatsapp کی اپر اپنی location شیئر کرنا چاہتے ہیں whatsapp messages کے دوران تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ آپ شیئرنگ نہ کریں بہتر ہے for security reasons کے لیے ٹھیک ہے جی باقی اتنے block contacts یہ تو ساروں کو یہ آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے تو یہ زیادہ تر یہ آپ کی privacy کی settings تھی جو میں نے کہا جی ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا لیکن میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کی جائیں کیونکہ کچھ چیزیں ہوں اس میں changing کی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نہ پتہ ہوں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور کمرس کے اندر آپ اپنے لازمی اظہار اظہار رائے اپنی بتائے گا کہ جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے کیا یہ آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملکات ہوتی ہے تب تک لئے اللہ حافظ